اسلام علیکم میں ہوں منیار محمد زکریہ اور یہ میرا اس سبق کا تیسرا لکچر ہے انسانی بستیہ اور زمین کا استعمال اس لکچر میں ہم زمین کے استعمال کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے لینڈ یوز آپ نے اس بات کا اچھی طرح سے مشاہدہ کیا ہوں گا کہ آپ کے اطراف میں موجود زمین کا استعمال مختلف کاموں اور مقاسد کے لیے ہوا ہے اور یہ مختلف اقسام کے زیر استعمال ہے مثلا کچھ علاقوں پر ندیہ بیٹی ہے کچھ علاقوں پر درکت موجود ہے تو کچھ علاقوں پر عمارتیں اور سڑکیں تعمیر کی گئی ہے تو اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو ہمارے اطراف میں بہت ساری مختلف چیزیں جو ہے ہمارے سطح زمین پر ہمیں دیکھائی دیں گی اور اس کا الگ الگ طریقوں سے انسان جو ہے استعمال کرتا ہے زمین کا مثلا کچھ علاقوں پر ہمیں ندیہ دیکھائی دیتی ہے کچھ پر درکت موجود ہوتے تو کئی علاقوں پر انسانوں نے عمارتیں اور سڑکیں تعمیر کیے گز کے مختلف طرح کی زمینوں کا استعمال مختلف مقاسد کے لیے ہو رہا ہے جیسے کہ ہم اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس علاقے میں دریا بہر ہی ہے تو اس علاقے میں درکت موجود ہے اور یہاں پر پہاڑی علاقہ موجود ہے تو اس طرح سے ہماری سطح زمین پر الگ الگ طرح کی قدرتی عوامل اور ساتھ ساتھ انسانی عوامل جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو اس دوسری تصویر میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں سڑکیں دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر ہمیں ریایشی عمارتیں دکھائی دے رہی ہے تو اس طرح سے انسان جو اپنے مختلف مقاسد کے لیے زمین کا استعمال کرتا ہے مختلف طریقوں سے اس طرح انسان زمین کا استعمال بطور قدرتی وسیلے اور اپنی معاشی سرگرمیوں پیداوار رہائش اور تفریق کے لیے کرتا ہے تو انسان جو ہے زمین کا استعمال قدرتی وسائل کے طور پر کرتا ہے جس سے وہ اپنی ضرورتیں وہ مکمل کرتا ہے اور معاشی سرگرمی انجام دیتا ہے کچھ علاقوں پر انسان جو ہے زراتی پیشے انجام دیتا ہے تو کئی پر سنتی پیشے انجام دیتا ہے تو کچھ علاقوں میں وہ رہتا ہے عمارتیں تعمیر کر کر تو اس طرح سے انسان مختلف طریقوں سے زمین کا استعمال کر رہا ہے زمین کے استعمال کی جماعت بندی land use classification زمین کے استعمال کی جماعت بندی کو دو عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک ہے دیہی علاقوں میں زمین کا استعمال land use in ruler areas اور نمبر دو ہے شہری علاقوں میں زمین کا استعمال تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دیہی علاقوں میں زمین کا استعمال آپ جانتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں زمین کا استعمال شہری علاقوں سے مختلف ہے عام طور سے دیہی علاقوں میں زمین کا استعمال زراد کے گرد گھومتا ہے تو جو زمین کا استعمال کرتا ہے انسان تو شہری علاقوں میں انسان زمین کا استعمال الگ طریقے سے کرتا ہے اور دہی علاقوں میں زمین کا استعمال الگ طریقے سے کرتا ہے تو دہی علاقوں میں زمین کا استعمال جو زارہ تر وہ زراد کے گرتے ہیں تو زراد کے کام زارہ تر زمین پر انجام دے جاتے ہیں دہی علاقوں میں دہی علاقوں میں زمین کے استعمال کی درجہ بندی محکمہ زمینی اندراج کے مطابق کی جاتی تو یہ ایک حکومت کا ادارہ رہتا ہے محکمہ زمینی انراج جو جتنا بھی ریکارڈ ہے زمین کا لینڈ ریکارڈ جسے کہا جاتا ہے وہ بناتا ہے اور اسے مینٹین کر کے اپنے پاس رکھتا ہے تو ان کے مطابق زمین کے جو درجہ بندی کی گئے اس دہی علاقوں کی وہ ہمیں دیکھنا ہے تو کس طرح سے زمین کی درجہ بندی کی گئے یہ تو اس میں نمبر اے کے سب سے پہلے جنگلات تو اس میں جنگلات کی زمین پر مستمیل علاقے تو اسے بہت سارے علاقے ہیں جن میں ہمیں جنگلات پہلے ہوئے دیکھائی دیتے ہیں تو اسے ہم جنگلاتی علاقے کہتے ہیں تو دیاتی علاقوں میں اکثر یہ علاقے جو رہتے ہیں دیات کے گرد موجود رہتے ہیں تو اسے ہم جنگلاتی علاقے کہتے ہیں اس میں بہت سارے جنگلات کی قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جیسے کہ مونتا کے بادرہ کے جنگلات مونتا کے موتللہ کے جنگلات اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جنگلات کے قسمیں جیسے سوانہ گھاس کا گتہ ہو گیا تو اس طرح سے الگ الگ علاقوں میں جنگلات جو ہے وہ الگ الگ شکلوں میں اور ان کے جو درک رہتے ہیں وہ بھی الگ الگ اس میں پائی جاتے ہیں تو ہم اسے جنگلاتی گتہ یعنی جنگلاتی علاقہ کہتے ہیں اس کے بعد ہے گئر ذرہ استعمال کی زمین تو اس میں بستیوں, بنیادی ڈھاچہ, سڑکے, نہرے وغیرہ سنتے, دکانے وغیرہ کے تحت زمینیں اس زمرے میں شامل ہیں یعنی کہ اسی زمینیں جن پر ذراتی کام نہیں انجام دیا جاتا ہے جن پر ذراتی پیشے انجام نہیں دیے جاتے ہیں اسے ہم گئر ذرہ استعمال کی زمینیں کہتے ہیں جیسے کہ انسانی بستیاں ہو گئے یعنی کہ انسان کے مکانات جو رہتے دیاتے علاقوں میں تو یہ انسانوں کے رہنے کے لیے ہے زرات کے لیے نہیں ہے تو یہ گئر ذرہ استعمال کی زمین کا علاقہ ہے اس کے علاوہ بنیادی ڈھاچہ جیسے سڑکے اور نہرے تو اگر ہم دیکھیں یہ پورا علاقہ زراتی علاقہ یہاں پر لیکن یہاں سے سڑک گزر رہی ہے تو یہ ایک گئر ذرہتی زمین ہے اسے ہم گئر ذراتی کہیں گے زمین اور دوسرا یہاں پر ہے نہر تو نہر بھی جو ہے یہ بھی گئر ذراتی زمین کا علاقہ کہلاتی ہے تو اس میں لوگوں کے رہنے والے مکانات سڑکے اس کے علاوہ نہرے اور جو بھی چھوٹے بہمانی کی سنتی ہوتی ہے دیاتوں کے اندر وہ اس کا شمار اس میں ہوتا ہے ساتھی ساتھ جو دکانیں وغیرہ ہوتی ہے دیاتوں میں مختلف قسم کے سامان جہاں پر ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو رہتی ہیں یہ سب گئر ذرہ استعمال کی زمینیں ہیں اس لیے سے گئر ذرہ استعمال کی زمینیں کہا جاتا ہے جن پر ذراتی پیشہ انجام نہیں دیا جاتا ہے اس کے بعد بنجر اور ویران یا اجاد زمین بھی اسے کہتے ہیں ایسی زمین جو بنجر اور ویران زمین کے طور پر جماعت کی جاتی ہے اس میں بنجر پہاڑی کتا سہرائی زمین درہ وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ساری علاقے جو رہتے ہیں بنجر اور ویران علاقے انہیں کا جاتا ہے انہیں دستیا ٹیکنولوجی کے ذریعے کاسٹ میں نہیں لائے جا سکتا تو یہ ایسے علاقے رہتے ہیں جن پر ہم جتنی بھی جدید زرائے جتنی بھی جدید ٹیکنولوجی ہے اس کا استعمال کرنے کے باوجود بھی ان پر ہم زراتی پیداوار حاصل نہیں کہہ سکتے بلکل یہ اجاد اور بنجر علاقے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہو گیا بنجر جو لدھاک کا ایک پہاڑی علاقہ یہاں پر دکھائے گیا بلکل ایک بنجر علاقہ ہے زرات کی پیداوار حاصل کرنا اس کے علاوہ سہرہ ہی علاقے ہو گئے تو ان علاقوں میں بھی زراتی پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی اس کے بعد درہ تو درہ اسے گھاٹی یا پھر ریوینز بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں تو یہ بھی پورا ایک بنجر اور ویران علاقہ رہتا ہے مثال کے طور پر چمبل کی گھاٹی تو چمبل کا جو علاقہ ہے دریا چمبل کے اسپس کی جو گھاٹی ہے یہ بھی بہت ہی ویران اور بہت ہی بنجر علاقہ ہے جہاں پر زرات کرنا نام ناممکن ہے اس کے بعد چراغہی والی زمین اس نویت کی زیادہ تر زمین گاؤ پنچایت یا حکومت کی ملکیت کی ہوتی ہے تو یہ گاؤ کا ایک بلکل کھلا علاقہ رہتا ہے جہاں پر گھاس وغیرہ موجود رہتی ہے اور یہ گاؤ کی پنچایت یا حکومت کی ملکیت کی زمین لیتی ہے اس زمین کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ نیجی ملکیت کا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ زمین کا وہ نیجی ملکیت کا ہو سکتا ہے یہ زمین گاؤ پنچایت کی ملکیت والی زمین مشترکہ املاق کے وسائل کے تحت آتی ہے وہ ان علاقوں میں چراغائی کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں ان کے جانور یا پر گھاس چرنے کا کام کرتے ہیں بڑے سے علاقے میں تو اسے چراغائی والی زمین یں کہتے ہیں اس کے بعد مطنو درخت کی فصلوں اور جھونڈ کے تحت زمین علاقہ بوئے ہوئے علاقے میں شامل نہیں یعنی باغات اور فل کے تحت زمین اس زمرے میں شامل ہے اس زمین کا بیشتر حصہ نیجی ملکیت کا ہے تو اس میں زیادہ تر بڑے حصوں میں زمین حصے میں باغات اور فل کے درخت یہا پر پائے جاتے بہت دور دور تک بڑے سے علاقے میں زیادہ درخت جو زمین کو ہم باغات کے طور پر بھی جانتے جن میں درخت پائے جاتے مختلف قسم کے اور فلو کے اسی طرح یہ جو زمین رہتی ہے نیجی ملکیت کی زمین رہتی ہے اس کے بعد ہے قابل زراد کاشت ویران زمین قابل زراد کاشت ویران زمین کا مطلب ہے ایسی کوئی بھی زمین جو پاس سال سے زائد عرصے تک جوت کر حل چلا کر چھوڑ دی گئی ہو اس زمرے میں شامل ہے یعنی کہ اس زمین جو ہے بلکل اس کے اوپر حل چلانے کے بعد اس چھوڑ دیا جاتا ہے پاس سال سے زیادہ وقت کے لیے بلکل وہ کھلی پڑی رہتی ہے اس پہ کوئی فصلوں کی پیدا وار نئی کی جاتی کوئی فصلے نئی لگا جاتی ہے باز یا بھی بہالی کے طریقوں کے ذریعے اسے بہتر بنانے کے بعد زیرے کاشت لائے جا سکتا ہے تو یعنی ہم اس کو بعد میں کسی بھی وقت اس پر محاصل کر سکتے ہیں تو اس زمین جسے پاس سال سے زیادہ عرصے تک کے لیے حل چلا کر چھوڑ دیا جائے اسے ہم کابیل زراد کاشت ویران زمین کہتے ہیں اس کے بعد موجودہ نا کاشت زمین یا گیر کاشت افتاد زمین کرنٹ فیلو یہ اس زمین ہے جو گیر مزروع چھوڑ دی گئی ہو نا کاشت زراد ایک ریوائی تریقہ ہے جس کا مقصد زمین کو آرام دینا ہے تو اس میں ایسی زمین ہوتی ہے جس کو کسان جو ایک سال یا ایک سال سے کم عرصے کے لیے ویسے بینا فصل لگائے چھوڑ دیتا ہے ہل چلاتا ہے اور ویسے بینا فصل لگا کے وہ ایک سال یا ایک سال سے کم عرصے کے لیے اسے ویسے ہی خالی چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے مٹی کی زرخی زیاد بڑھانے کا اس میں ایک طرح سے جو کھیت کی زمین رہتی اس کو آرام دیا جاتا ہے کیونکہ جتنی زیادہ کھیت کی زمین استعمال ہوتی پیدا وار کے لیے ویسے ویسے کھیت کی زرخی زیاد مٹی کی کم ہوتے جاتی ہے جس کے جیسے جو فصل کی پیدا حاصل ہوتی وہ بھی کم ہوتے جاتی اس لیے کسان زیادہ فصل زمین کی زرخی زیاد کو بڑھانے کے لیے ایک سال کے لیے یا ایک سال سے کم وقت کے لیے اپنے کھیت کی زمین کو بینا فصل لگائے حال چلا کر وہ اسے ہی چھوڑ دیتا ہے اس لیے اس لیے موجودہ نا کسٹ زمین کہتے زمین قدرتی عمل کے ذریعے کھوئی ہوئی زرخی زیادہ کی بہالی کرتی یعنی کہ جب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ قدرتی طور پر مٹی میں زرخی زیادہ جو واپس لوٹ آتی ہے اور فصلوں کی پیدا وار بڑھ آتی اس کے بعد اس کے بعد وقتی گئر مضروع کے علاوہ زمین فیلو ادر دین کرنٹ فیلو یہ بھی ایک قابل زمین ہے جو ایک سال سے زیادہ لیکن پاس سال سے کم عرصے تک گئر کاس شدہ رہ جاتی یعنی کہ یہ بھی ایک قابل زرخی زمین رہ دی جس میں ہم زرخی پیدا اور حاصل کر سکتے لیکن اسے ایک سال سے کم عرصے تک گئر کاس شدہ چھوڑ دیا جاتے یعنی کہ ایک سال سے زیادہ تک کوئی فصلے نہیں لگا جاتے لیکن پاس سال سے کم عرصے کے اندر یہ پھر کاسٹ کاری کی جاتی ہے اسے ہم وقت گئر مضروع کے علاوہ گئر مضروع زمین کہتے اگر اس زمین کو پاس سال کے عرصے تک نا کاشت چھوڑ دیا جائے تو اسے کابیل کاشت ویران زمین کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے تو اگر اس زمین کو پاس سال سے زیادہ عرصے تک کے لئے استعمال میں نہ لیا جائے تو اسے ہم بھی کابیل کاشت ویران زمین کا جو زمرہ ہے اس میں شامل کریں جو بلکل بنجر زمین کی طرح اس میں شامل کیا جاتا اس کے بعد خالیس کاشت شدہ علاقہ یا خالیس بویا علاقہ اسے ہم کہیں زمین کی طبعی حد جس پر فصلے کاشت کی جاتی ہے اور کٹائی کی جاتی ہے اسے خالیس کاشت شدہ علاقہ کہا جاتا ہے یعنی کہ جو کھیت ہے یہا پر الگ کھیت ہمیں دکھائی دے رہے جن کی ملکیت الگ کی یہا پر ان کی سرد موجود ہے کھیتوں کی جن پر پہلے سے فصلے لگائی گئی جاتی اور فصلوں کی پیدا آسل کی جاتی ہے اس علاقے کو خالیس کاش شدہ علاقہ یا خالیس بویا ہوا علاقہ کہی جیسے پورے کھیت کے اندر فصلے لگائی گئی ہے جتنا بھی علاقہ یہ خالیس کاش شدہ علاقہ کہلاتا ہے جس حد تک فصلے لگائی جاتی گیتوں میں اسے ہم خالیس کاش شدہ علاقہ کہتے ہے اس کے بعد شہری علاقوں میں زمین کا استعمال اس سے پہلے ہم نے ریکھے ابھی دہی علاقوں میں زمین کا استعمال اور دوسرا مین پوئنٹ ہے ہمارا وہ شہری علاقوں میں زمین کا استعمال land use in urban area زمین کا استعمال شہری علاقوں میں ریائش ریائشی اور معاشی سرگرمیوں کے گھمتا ہے تو زیادہ تر شہروں میں جو زمین کا استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کے ذریعے وہ ریائش کے دور پر کیا جاتا ہے اور معاشی سرگرمیوں کے لیے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ریائش علاقہ تو ایسے کوئی بھی زمین جسے انسان اپنی ریائش کے لیے استعمال کرتا ہے یعنی کہ جہا پر انسان رہتا ہے اور اس پر ایمار تعمیر کرتا ہے اسے ہم ریائش علاقہ کہتے تو اس میں اوچھی اوچھی ایمار تی بھی شامل ہے اور جو سلم ایریا جو جو بڑ بٹی کے علاقے ہوتے اسے ابھی ہم ریائش علاقے کہتے جن میں انسان رہتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے تو جو تمام علاقے جہاں پر انسان رہتا ہے مکانات کے اندر وہ تمام علاقے ریائش علاقے ریسی رینش لی اس کے بعد سنتی علاقہ ایسی زمین جہاں کسی بھی قسم کی اشیہ سازی کی سرگرمی موجود ہو اور جہاں لوگ اپنے ذرائع معاش کا کام انجام دیتے ہو سنتی علاقہ کہلاتا ہے تو ایسی علاقے جہاں پر اشیہ شازے کی جاتی ہے اور سنتی موجود ہوتے ہیں ایسی علاقے کو ہم سنتی علاقہ کہتے ہیں جہاں پر انسانوں کو روزگار ملتا ہے اور ذرائع معاش جو اسے حاصل ہوتا ہے تو ایسی علاقے سنتی علاقے کہلاتے ہیں اس کے بعد ادارتی تنظیمی علاقے ایسی جگہ جس پر تعلیمی مراقیز یونیورسٹیا انشوننس آفیس فوجی چھاؤنیا اور اس قسم کی سرگرمیاں موجود ہو اور ان تمام سے وابستہ سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہو یہ تمام علاقے ادارتی تنظیمی علاقے کہلاتے تو جہاں پر تعلیمی مراقیز جیسے سکول یونیورسٹی موجود ہو جیسے تصویر میں دیکھ سکتے یہ میرا کالیج کیمپس ہے نیشنل کیمپس نیشنل جنیور کالیج ناسک تو یہ بھی تعلیمی مرکز ہے شہر ناسک کا اس کے علاوہ یونیورسٹی آبھی اس میں شامل کی جاتی ہے آدارتی تنظیم علاقے اس کے علاوہ جو انشورنس آفیس ہے جیسے لائی سی کی بیلڈنگ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ فوجی چھاؤنی جو رہتی ہے آرمی ایریا میں تو کنٹونمنٹ بورڈ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی تنظیم علاقے آدارتی علاقے کہلاتے ساتھی ساتھ جو حکومت آدار ہوتے جو گورنمنٹ آفیس ہوتے ان کا شمار بھی کیا جاتا ہے تو جو بھی انتظام آدار ہوتے ان سب کا شمار ان ساری عمارتوں کا شمار جو ہے وہ آدارتی تنظیم علاقوں میں کیا جاتا ہے اس کے بار تفریح علاقے تفریح علاقے سے مراد ایسی جگہ جہاں لوگ تفریح کی تلاش میں آتے تو ایسے علاقوں میں زیادہ تر لوگ سہر اور تفریح کے لئے جاتے جیسے پارک ہو گیا کھیل کے میدان ہو گئے ٹھیٹرز ہو گئے تو اس طرح کے علاقے کو ہم تفریح علاقے کہتے جا پر لوگ سہر اور تفریح انٹرٹینمنٹ کے لئے جاتے تو شہروں میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہے اس کے بعد نقل عمل وہ جگہ زمینی آتا حصہ جو انسانوں کے اطراف نقل حرکت کے لئے استعمال ہوتی ہو تو ایسے علاقے جو انسانوں کے ذریعے آتے ریلوے سٹیشن سڑکے ریلوے بندرگاہ وغیرہ شامل ہوتی تو یہ تمام جو نقل عمل کے ذرا ہے چاہے ہو ہوای آتے ہو ریلوے سٹیشن ہو تو یہ بھی ایک زمینی کتے پر موجود ہوتے جیسے کہ ائرپورٹ یہاں پر ایک بڑے زمینی کتے کی ضرور ہوتی ہے جس پر ائرپورٹ کو تعمیر کیا جاتا ہے جن میں ٹرمینل رہتا ہے موجود ساتھی ساتھ جو رنوے رہتا ہے اس کے لئے زمین کی ضرور رہتی ہے تو اس طرح سے بڑے پیمانے پر زمین کا استعمال کیا جاتا ہے نقل عمل کے لئے ہوای نیچے اترتے اس لئے ایک ریلوے سٹیشن بھی بہت ضرور رہتا ہے اور بہت بڑے علاقے کی اس میں وہ ضرور پڑتی ہے ریلوے سٹیشن کے لئے اس کے علاوہ سڑکے سڑکوں تعمیر کرنے کے لئے بڑے پیمانے پر شہروں میں زمین کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے اس تصویر میں دیکھ رہے تو بہت زیادہ سڑکے ہمیں دکھائی دیتی شہری علاقوں میں اسی طرح سے جو ریلوے لائن ریلوے سٹیشن تو ہو گیا ایک الگ علاقہ یہ ریلوے سٹیشن ہے لیکن اس کے بعد ریلوے سٹیشن کے بعد ہوتا ہے ریلوے لائن کیا جاتا ہے اس کے بعد بندر گائے تو بندر گاؤں میں بھی اشیاء کو لانے لے جانے انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لئے بندر گاؤں کی ضرورت پڑھتی ہے تو بندر گاؤں کے جو اثراف کے علاقے رہتے ان کا استعمال بھی بڑے پہمانے پر کیا جاتا ہے اس زمین کا استعمال چیزوں کو لانے لے جانے کے لئے سامان کو باہر بیجنے کے لئے در آمد اُبر آمد کے لئے بڑے پہمانے پر بندر گاؤں جو رہتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس پر بڑی بڑی کرین موجود رہتی ہے جس پہ آسان سے سامان کو چڑھ آ جا سکتا ہے اور اُتار جا سکتا ہے جہاز سے بڑے بڑے کانٹینر رکھنے کے لئے باہر بیجنے کے لئے اور باہر سے آئے ہوئے کانٹینر کو یہاں پر اُتار نے کے لئے ایک بڑے پیمانے پر جگہ ضروری رہتی ہے اس طرح سے نقل عمل کے ذرائع میں بھی زمین کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے شہروں میں اس کے بعد تجارتی علاقے یہ وہ تجارتی مناقض ہے جہاں روزانہ استعمال کی تجارتی اشیاء شہری علاقوں میں لائی جاتی ہے جہاں پر تجارتی علاقوں میں یہ علاقے ریائشی علاقوں سے ملے ہوئے ہوتے زیادہ تر یہ علاقے جو رہتے ریائشی علاقوں کے ساتھ موجود رہتے دونوں ایک علاقوں میں پائے جاتے ریائشی علاقے اور تجارتی علاقے کچھ جگہوں پر گروپ قائم کر سکتے تو کچھ جگہوں جھونڈ کی شکل میں موجود رہتے تیک علاقے میں بہت زیادہ جو رہتے تجارتی علاقے یعنی کہ بہت ساری دکانے جہاں سے اشیاء کی خرید فروغ کی جاتی ہے لوگ اپنے ضرورت کا سامان خرید تے ہوئے ہی علاقے میں بڑے بیمانے پر موجود رہتا ہے پلوٹ کی ترتیب خاکہ بندی پلوٹ لے آؤٹس یہ خالی زمین جو زیادہ تر عمارتوں کی تعمیر کے لیے تیار کی جاتی ہے تو زیادہ تر یہ خالی زمین رہتی ایک علاقے میں تو اس کا استعمال بعد میں عمارتوں کی تعمیر کے لیے کیا جاتا ہے تو پلوٹ بنائے پھر کولین وغیرہ تعمیر کی جاتی ہے جس میں لوگ بعد میں وہاں پر ریایش اکتیار کرتے عام طور سے شہری علاقوں کی حد میں واقع ہوتے بڑھتی ہوئے آبادی کے دباؤ کی وجہ سے یہ زمین زرعی زمین پر گاز بانا قبضہ کرتی یعنی کہ یہ شہروں کی زرعاتی زمین کی علاقے دیتے اس پر پھر یہ پلوٹ ٹیار کی جاتے ہے زرعاتی زمین کا اور پھر پلوٹ بنایا جاتے ہے پلوٹ کے اوپر ایمال تعمیر کی جاتے شہری علاقوں میں پلوٹ کی ترتیب یا پلوٹ لیاؤوٹ والے علاقے گئتے ہیں اس کے بعد یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مختلف قسم کے زمین استعمال ایک ساتھ موجود ہو تو اس علاقے میں جتنے بھی ہم نے زمین کے علاقے دیکھے جیسے کہ تجارتی علاقے ریائش علاقے سنتی علاقے اس کے علاوہ انتظام علاقے تمام جو علاقے وہ ایک ساتھ ایک مقام موجود ہوتے ان میں ریائش تجارتی سنتی استعمال پر مستمی علاقے ہوتے زمین متحدہ طور پر اس قسم کے علاقوں میں کوئی بھی شخص مکانات کاروبار اسکول دکانے دوا کھانے اوپن اسپیس وغیرہ سہولیات بہ آسانی حاصل کر سکتا ہے تو ان علاقوں میں مکانات بھی موجود ہوتے جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہم تصویر میں اس کے علاوہ دکانے موجود رہتے یہاں پر بہت ساری شوف دکانے موجود رہتے ساتھ ساتھ ایسے علاقوں میں اسکول اور دکانے موجود رہتے اس کے علاوہ اوپن اسپیس رہتا ہے کھیل کتھ میدان بھی رہتے اس کے موجود رہتے تو اگر ہم دیکھیں اپنے اطراف میں زیادہ تر ہمارے اطراف میں تمام چیز ہمیں ایک ساتھ دکھ رہتی ہے تو زیادہ تر لوگ مخلوط زمینی استعمال کے علاقوں میں رہتے ہیں شہروں میں جہاں پر بہت ساری قسم کی مختلف سرگرمیاں ایک علاقے زمینی استعمال اس کے یاد ایک 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 یاد رکھے زمین کا استعمال کا مطلب اہات زمین سے بہت مختلف ہے تو یہاں پر دو کنسپٹ ہے کہ زمین کا استعمال اور دوسرا ہے اہات زمین تو دونوں ایک دوسرے سے بلکل الگ ہے بعض اوقات ہم ان دونوں کے معنوں میں کافی فرق ہے زمین کا استعمال اور اہات زمین دونوں کے معنوں میں بہت زیادہ فرق پائے جاتا ہے اہات زمین کسی علاقے کی سطح پر پائے جانے والے تمام طبعی عوامل مثلا جنگلات پانی بر اوڑیا کاری چٹانے ریت وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے یعنی جو تب عوامل ہے جو قدرت عوامل زمین کے اوپر پہلے سے موجود ہے جنگلات کا علاقہ ہوگا جنگلات ایک بہت بڑے اہات میں پہلے ہوگے ہوتے ہیں جنگلات پانی کا دریہ جھیل تالاب کا ایک اہات رہتا ہے بہت بڑے علاقے پہلے سے زمین حصے میں دور دور تک پاڑ علاقہ موجود لیتا تو اسے ہم اہات ہے زمین کہتے جب کہ زمین کے استعمال سے مراد انسان نے زمین کے کون سے حصے کو کس مقصد کے لیے استعمال میں لائے ہے تو اس میں ہم انسان کا جو مقصد ہے اور استعمال کس لیے کر رہا انسان اس کے ریاست سے ہم زمین کا استعمال کہتے تو اس زمین کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے جنگلات جو ہو گیا یہ ایت زمین ہو گا لیکن اگر انسان جنگلات کا استعمال لکڑی کاٹنی کے لیے کرے یا پھر جو کاغس کی سنت کے لیے لکڑی حاصل کرے تو اس کا استعمال پھر سنت استعمال کے طور پر ہم کر سکتے جس میں وہ خام مال جنگلات علاقوں سے حاصل کر رہا ہے تو اس طرح سے جب انسان اس استعمال کرتا ہے تو ہم اس زمین کا استعمال کہتے یا کسی علاقے میں اگر زرخیز مٹی موجود ہو تو اس علاقے میں اگر انسان زراد کی ایک کام انجام دے رہا ہے تو ہم زراد ہی زمین کہیں گے لیکن اگر اس میں صرف جنگلات ہی موجود ہو تو اسے ہم جنگلات کا ہاتھ کہتے ہیں مثلا زمین کا استعمال تفریح مقاس کے لیے ہو سکتا ہے انسان تفریح مقاس کے لیے زمین کا استعمال کر سکتا ہے لیکن یا زمین کا آتا کرنے والے نمات یا جنگلات بھی ہو سکتے یا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے تو پہاڑی علاقے بھی جو رہتے ہو زمین کا آتا کیے ہو رہتے ہے تو یہ بہت بڑے علاقے میں فہلے ہوئے رہتے پہاڑ اور جنگلات اس کے بعد دہی اور شہری عبوری علاقہ جسے رولر اربن فرنج کہا جاتا ہے شہری اور دہی علاقے درمیان واقع کے زمین حصے کو دہی اور شہری عبوری علاقہ کہتے تو جو علاقے شہری علاقے اور دیہات علاقے ان کے درمیان موجود ہو ان علاقے کو دہی اور شہری عبوری علاقہ کہتے ہیں یہ علاقہ دہی اور شہری دونوں طرح کی خصوصیت کامل ہوتا ہے یعنی کہ شہری علاقے کی بھی خصوصیت موجود رہتی اور دیہات علاقے کی بھی خصوصیت اس علاقے میں موجود ہوتی یہ کوئی شہری علاقوں کو اور دیہات علاقوں کو جڑتا ایک طرح سے اس علاقے میں دونوں علاقے یعنی دہی اور شہری علاقے ایک دوسرے میں زم ہو جاتے یعنی کہ ایک دوسرے میں آخر مل جاتے ہیں اس علاقے میں ریائش فضیر افراد اپنی موٹر گاڑیوں سے روزانہ اپنی ملازمت کے کاموں کی انجام دہی کے لیے اس علاقے سے مرکزی علاقوں میں جاتے ہیں جہاں ان کے دفاتیر اور معاشی سرگرمیوں کے مراکز وہ ادارے واقع ہوتے تو یہ شہروں کے اطراف کے علاقے ہوتے شہر اور دیاد کے اطراف کے علاقے تو ایسے علاقے جو ایسے علاقے جو افراد لیتے وہ زیادہ در شہروں میں ملازمت کرتے اور اپنی موٹر گاڑیوں سے روزانہ وہ واپس سفر کر شہروں میں پہنچتے اپنے علاقے شہروں میں ملازمت کرتے یا پڑھائی کے لیے شہروں میں آتے روزانہ سکول کالجز میں اور واپس پھر وہ اپنے مکان پر اپنے علاقے میں لوٹ جاتے شام میں تو اس طرح سے یہ دیلی سفر کرتے جب بڑے بڑے شہری علاقے مزید وسیع ہوتے اور ترقی کرتے ہے تو ان کی وسط میں زبردست اضافہ ہوتا ہے اسے شہری فیلاؤ یا شہری وسط کہتے تو جب شہر اور زیادہ وسیع ہوتے جاتے اور زیادہ ترقی کرتے جاتے ہیں ان کی آبادی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو اس لئے شہر زیادہ وسیع اور ان کا فیلاؤ بڑھتے جاتا ہے اس لئے ہم شہری فیلاؤ یا شہری وسط کہتے شہروں کا فیلاؤ اسے کہا اور گرام پنچائتوں پر مشتمل ہوتا ہے تو اس طرح کی علاقوں میں دو طرح کے انتظام ادھار موجود ہوتے ایک تو ہے مونسیپل کونسیل جو شہری علاقوں کا ادھارہ ہے اور دوسرہ گرام پنچائت جو دیاتی علاقوں کا ادھارہ ہوتا ہے تو یہ دونوں ادھارے اس خصوصیات ان میں موجود ہوتی ہے بڑے شہروں کے اطراف میں واقع چھوٹے مونسیپل کزبات دھیرے دھیرے اپنی انفرادی شناک کھو دیتے جو بڑے شہر کے اطراف میں جو چھوٹے کزبات ہوتے مونسیپل کونسیل کے علاقے ہوتے وہ دھیرے دھیرے اپنی جو پیچھا اپنی شناک کھو دیتے اور حقیقت میں بڑے شہروں میں زم ہو جاتے اور اپنی اطراف کے بڑے شہر میں زم ہو جاتے جا کر بڑے شہر سے مل جاتے اور بڑے شہروں کے جو گرافی علاقے کا حصہ بن جاتے اور وہ بڑے شہر کا جو گرافی علاقے کے طور پر باد میں جانے جاتے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے وہ مزہ پات سب اور جسے کہا جاتا ہے یہ وہ علاقے ہوتے بلاد اعظم جسے بڑے شہر ہوتے بہت زیادہ بلاد اعظم کے بہار بعض اوقات قضب یا متعدد منصوب بند طریقے سے بسے ہوئے قضبات یا شہر موجود ہوتے تو بڑے شہر کے اطراف جسے ہم میٹرو پولیٹن سٹیز کہتے بلاد اعظم شہر اس کے اطراف کے جو چھوٹے قضب یا چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے اسے ہم مضافات کہتے انہیں ہم عام طور پر مضافات کہتے ہیں مثال کے طور پر بھانڈوب کلیان ویراد ممبئی مرکزی شہر کے مضافات سمجھے آتے تو یہ تمام جو علاقے بھانڈوب کلیان ویراد اسے ہم ممبئی شہر کے مضافات علاقے کے طور پر جانتے یہ سب اپنے آپ میں شہر ہے تو بھانڈوب شہر کلیان ویراد یہ سب ایک شہر ہے لیکن ممبئی میں ترقی کی وجہ سے ان کا ارتکہ ہوا ہے یعنی کہ ممبئی جیسے ترقی کرتا گیا اسی طرح سے ان شہروں کی بھی ترقی ہوئی لہٰذا یہ تمام ممبئی کے مضافات علاقے ہے یعنی کہ یہ تمام جو ابھی ممبئی کے سب urban cities کہلات ہے ممبئی کے مضافات علاقے اسے کہا جاتا ہے اسی ہنج وادی تو اسے ہم پونہ کے مضافات علاقے کہتے کیونکہ پونہ کے ترقی کی واجہ سے یہ جو شہر ہے اور زیادہ ترقی کرتے گئے پونہ میں وقار اور ہنج وادی کے علاقے تو اسے ہم مضافات علاقے کہتے تو یہ سبق یہاں پر ختم ہو تیسرا سبق انسانی بستیہ اور زمین کا استعمال شکریہ